بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کے دنیا میں خوش آمدید تو آج ہم بنا رہے ہیں سیخ کباب دیف سیخ کباب آج ہم بنائیں گے جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت ہی آسانی کرسات بن جاتے ہیں اور بہت ہی ذائقہ دار بنتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سیخ کباب بنانے کے لیے میکن کنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ کیسے بنائے جاتے ہیں سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشانل ضرور دو بھائے تاکہ ہماری کوئی لیٹسٹ ویڈیو میس نہ ہو سو لیٹس سٹارٹ یہاں پہ کچھ سپائیسیز ہیں چلی میں آپ کو ان کے نام اور ان کی کوئنٹیٹی بتا دیتا ہوں ون ٹیبل سپون دھنیا پاودر ون ٹیبل سپون کاری میرچ پاودر ون ٹیبل سپون زیرا پاودر ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ پاودر ہاف ٹیبل سپون درادہ میرچ ہلدی پاودر ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون تکہ مسالہ پاودر یہاں پہ میں نے لیے ٹو ٹیبل سپون لیسن ادھر کا پیسٹ اور ٹو ٹیبل سپون بریڈ گرمز ایک میڈیوم سائز کی پیاس جو کہ میں نے کٹ لیے ویورز یہ میں نے کیما لیا اور اسے پیاس کے ساتھ بلینڈ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کی کوئنٹیٹی ہے ہاف کیجی یعنی کہ آدھا کلو تو اب آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ ایک باول لے لیں گے اور اس کے اندر ایڈ کریں گے انین اور کیما جو کہ ہم لوگوں نے بلینڈ کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحی تو ہم لوگ یہ ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ ایڈ کریں گے لیسن ادھر کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحی اور اس کے بعد ہم لوگ ایڈ کریں گے بریڈ کرمز تو یہ ایڈ ہو چکے ہیں اب ہم الکا سا مکس کر لیں گے مکس کریں ایک اڈھا سائز کا اڈھا اچھے طریقے سے مکس کریں اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہمارا مکسر تیار ہے اب ہم اس طرح ہاتھوں کے مدد سے سیکھ پہ لگائیں گے تو یہ میتھڑ آپ دیکھیں کس طرح ہم لوگوں نے لگانا ہے پہلے ہم لوگ ہاتھوں کے مدد سے اس طرح کچھ پیڑا برا لیں گے پہلے ہمارا سخت کریں گے پھر اس طرح کر لیں گے اور اب ہاتھوں کے مدد سے اسے بڑھا کریں گے تو اس طرح ہاتھوں کے مدد سے اسے بڑھا کریں گے یہ دیکھا ہاتھوں کے مدد سے ہم لوگوں نے بڑھا کر لیے اسے تو یہ آپ کی مزید آپ جتنا بڑھا رہے ہیں تو اسی طرح ہم لوگ کرتے جائیں گے سویورز یہ دیکھیں کہ یہ تیار ہو چکے ہیں اور تیار ہے فرائی ہونے کے لیے یعنی کہ پکنے کے لیے سویورز ہمیں اسے فرائی نہیں کریں گے اسے ہم لوگ کوئلوں پر پکائیں گے تو کوئلیں ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں ہم لوگ کچھ ہی دیر بعد اس کے اوپر اپنے سیخ کباب رکھ دیں گے تو اس طرح کوئی بھی سٹینڈ لے لیں اور پھر اس طرح اوپر سیخ کباب کو رکھ دیں تو اس طرح ہم لوگ کسی بھی چیز کے مدد سے اس طرح ہوا دیں گے تو چلیے ملتے ہیں چند ہی دیر بعد تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج سے آج تا کلر آ رہا ہے ہمارے سیخ کباب پر اور کلر ماشاء اللہ بہت ہی زبردستہ آ رہا ہے تو اب ہم اس کے اوپر ہرکار کا سا آئل لگا لیں گے تو کلر نیچے سے ماشاء اللہ بہت ہی زبردستہ آ رہا ہے تو اب ہم لوگ پلٹا دیں گے تو ایک سائٹ ہماری تقریباً پک چکی ہے تو اب ہم لوگوں نے سائٹ پلٹا دی ہے تو یہ آپ پک دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے ہم آئے بس تیار ہونے والے سیخ کباب اور امید کرتا ہوں کہ بہت ہی اچھے تیار ہوں گے انشاء اللہ تو کلر تو ماشاء اللہ بہت ہی زبردستہ آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں زون کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو چند ہی دیر بعد ہمارے سیخ کباب تیار ہو جائیں گے تو یہ دیکھئے کلر ماشاء اللہ بہت ہی زبردستہ آ رہا ہے تو اب ہم نے نکال لیں گے کسی بھی ڈس میں اور خوشبو بہت ہی خطرناک آ رہی ہے تو اب ہم سے پلٹ میں نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن 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 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیخ کباب کتنا ہی زبردست کتنا ہی مزے کا تیار ہوا ہے تو اس طرح ہم لوگ اتارتے جائیں گے اور رکھتے جائیں گے سویورز تیار ہیں ہمارے سیخ کباب جو کہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں اور بہت ہی ذائکے دار بنے ہیں تو اگر آپ کو ہماری یہ ریسپ بھی اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اسے شیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کانلی سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ سے ہماری کوئی بھی ویڈیو مسنا ہو اور آپ ہماری ہر ویڈیو کے نوٹفکیشن سے باخبر رہیں تو اسی کے ساتھ بچوں کے دنیا کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں عاد رکھے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ